اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ناکام لبنانی جنگ جو تنظیم حزباللہ نے اسرائیلی حملے میں اپنے سینئر کمانڈر کے شہادت کا بدلہ لے لیا حزباللہ نے اسرائیل کے دارالحکومت تلعبیب پر ڈرون حملہ کر دیا اسرائیلی دارالحکومت تلعبیب میں سفارت خانوں کے قریب امارت پر ڈرون حملے میں ایک شخص حلاق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے جن میں کئی افراد کے حالت تشویشناک ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق تلعبیب میں امریکی سفارت خانے کے قریب امارت پر ہونے والے ڈرون حملے کے بعد اٹھنے والے آگ کے شلو کو دور سے دیکھا گیا اسرائیلی میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ امارت پر ہونے والے ڈرون حملے میں ایک شخص حلاق اور سات افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو طبعہ امداد کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا اسرائیلی دیفنس فورس آئی ڈی ایف نے ڈرون حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملہ حزباللہ کے سینئر کمانڈر پر ہونے والے حملے کا بدلہ ہے اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے سینئر کمانڈر کی شہادت ہوئی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے ریس کی آپریشن شروع کر دیا جبکہ سیکیورٹی حکام نے اس بات کی بھی تفتیش شروع کر دی ہے کہ ڈرون حملے سے قبل خطرے کی نشاندہی کرنے والے سائرن کیوں نہیں بجے دوسری جانب اسرائیلی ٹینکوں کی رفعہ میں دوبارہ پیش قد بھی شروع ہو گئی ہے وستی اور شمال غزہ میں اسرائیلی تیاروں کی جانب سے مماری کی جا رہی ہے جہاں کل سے اب تک مزید پچاس سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اس کے علاوہ وہ پناہ گزین سکولوں اور خیموں پر حملوں میں گزشتہ دس روز میں پانچ سو فلسطینی شہید کر چکے ہیں اقوام متحدہ میں فلسطینی صفیر نے غزہ میں جاری قتل کو تاریخ کی بترین نسل کشی قرار دی دیا دوسری جانب اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف قرارداد منظور کر لی یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارہیت میں 38000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے فلسطینی مہاجرین کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی تنظیم انربا کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارہیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ملبے کو صاف کرنے میں پندرہ سال لگ سکتے ہیں